موسیقی 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 ٹھیک لوگ ہیں جی اس نے بے دلی سے کہا مگر پاس پڑوں سے تعلق نہیں رکھتے اس ورکشاپ کا مالکوں نے کوئی فیروز شاہ ہے جی اس نے کہا تو میں نے با مشکل خود کو چونکنے سے روکا یہی ہوتا ہے نہیں جی یہاں تو اس کا مینی جر رکاری گر ہوتے ہیں اسے تو آج تک نہیں دیکھا جگہ اچھی خاصی ہے لیکن کام کوئی خاص نہیں ہو رہا کام اس نے کسی قدر تمسکرانہ انداز میں کہا ادھر کوئی کام نہیں آتا بس پرانی کاریں آتی ہیں ان پر لگے رہتے ہیں تمہارا مطلب ہے کوئی یہاں اپنی گاڑی پنوانے نہیں لاتا ہے اگر کوئی لاتا بھی ہے تو یہ اسے بھگا دیتے ہیں میرا سالہ اپنی گاڑی لایا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا چھوڑیں جی آپ ٹال کے بات کریں پلار تمہارا اپنا ہے نہیں کرائے کا ہے میرے سورے کا ہے یعنی مفت کا ہوا نا چناب بس پانچ ہزار کرایا ہو کا اور ادھر کسی چیز کی صورت نہیں ہے یہ ساٹھ ستر ہزار کا مال ہے لیکن میں صرف پچاس ہزار میں دیتوں کا وہاں موجود لکڑی کی مال مالیت شاید بیس ہزار بھی نہیں تھی وہ مجھوں نے اٹھنے کے چکر میں تھا مگر میں نے ظاہر کیا کہ میں لٹنے کے لیے ہی آیا ہوں میں نے اسے سودا ڈن کر لیا اور وعدہ کیا کہ میں کل تک رقم لے کراؤں گا وہ اس شکر میں تھا کہ مجھ سے ہزار دو ہزار روپے ٹوکن پکڑ لے میں نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو وہ سو دو سو پر آ گیا تھا اسے نشے پانی کے لیے رقم کی ضرورت تھی میں نے اسے بھی انکار کیا اور جب وہاں سروانہ ہوا تو وہ زی ہوا رہا تھا یقیناً مجھے گھالیاں دے رہا تھا مگر میری بلا سے البتہ جب ورک شاپ کے سامنے سے میں گزرا تو مجھے سیاہ وین نظر نہیں آئی تھی اس بار میں نے ٹال کے مالی کو سنائی یقیناً جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو وین یہاں سے روانہ ہوئی تھی اب تک میں نے جتنی جاسوسی کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ کوٹی سے لے کر اس ورک شاپ تک کوئی بہت بڑا غیر قانونی چکر چل رہا تھا وین کہہ رہیوں کہ نکلو حمل کے لیے کامہ آ اور اس ورک شاپ میں اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کی جاتی تھی شاہد ہر بار ایک نئی نمبر پلیٹ لگائی جاتی ہوگی شام کے ساڑھے چار بج رہے تھے اور دھوپ کی شدت میں کمی آئی تھی میں نے ایک ٹھیلے سے برگر لے کر پیٹ پوجا کی اور اس دوران میں ہمیرہ کا نمبر ملایا تو وہ پھر بند ملا اب مجھے فکر ہونے لگی میں نے شادہ آپ کو کال کی یار ہمیرہ کا نمبر بند جا رہا ہے تم اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو میں معلوم کرتا ہوں شادہ آپ نے کہا اور اور چند منٹ بعد اس کی کال آئی تو اس نے فکر انگیز اطلاع تھی میں نے اسپتال سے معلوم کیا ہے دوپیر دو بجے ہمیرہ اسپتال سے کسی عورت کے ساتھ کہیں گئی تھی اور اس کے بعد سے اس کا موبائل بن جا رہا ہے اسپتال والوں کا کہنا ہے کہ اس نے اچانک امرجنسی چھوٹی کا کہا اور اس عورت کے ساتھ چلی گئی عورت نے اب آیا پینا ہوا تھا اور نکاب لگا رکھا تھا کسی نے اسے نہیں دیکھا شادہ آپ ہمیرہ کا ایسا پروگرام نہیں تھا میں نے کہا تم نے امجل صاحب سے پوچھ ہاں وہ خود پریشان ہیں کیونکہ ہمیرہ نہ تو کھر آئی ہے اور نہ ہی اس کا موبائل آنے یہ کوئی گڑ بڑ ہے میں نے پریشانی سے کہا میں اسپتال جا رہا ہوں تم بھی وہیں آ جاؤ میں کچھ دیر میں نکل رہا ہوں شادہ آپ نے کہا میں اسپتال کی طرف روانہ ہو کیا ہمیرہ کی سچانک گمشدگی سے میرے اندر خدشات سرسران لگے تھی اگر وہ کسی وجہ سے کسی کے ساتھ گئی تھی تب بھی موبائل بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا ان خدشات کے ساتھ ساتھی کائیال اور مجھے پریشان کر رہا تھا کہ ساوین میں آنے والے افراد کون تھے جنہیں کوٹھی میں بند کیا گیا تھا میں ان کی ایک جھلک کے سوا کچھ نہیں ریکھ سکا تھا اور میں بلکل نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ کون تھے ساوین تین بجے وہاں پہنچی تھی اور ہمیرہ دو بجے قائب ہوئی تھی جیسے جیسے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا میرا شبہ کوئی ہوتا جا رہا تھا کہ وین میں شاید ہمیرہ کو وہاں پہنچایا گیا تھا وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں تھی اور تاج اسے اچھی طرح جانتا تھا شاید جب سفید شہراد والے کو چیک کرنے کے لیے پولیس وین ہمیرہ کے گھر کے باہر پہنچی تو ان لوگوں نے اس کاروائی کا فیصلہ کیا گیا گھر کے مقابلے میں اسپتال میں کام کرنا زیادہ آسان تھا جو عورت اسے لے کر گئی تھی اس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس نے گند فوائٹ پر یہ کام کیا تھا اور باہر میں گند شبانہ بہت آسان کام تھا اور نکاب کی وجہ سے کسی نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی ہوگی جان بچانے کے لی حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا باہر اس کے ساتھ ہی ہوں گے جنہوں نے ہمیرہ کو قابو کر لیا ہوگا اور پھر اسے وین کی مدد سے کوٹھی منتقل کر دیا اب میر لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ میں شادہ آپ کی مدد حاصل کروں اس سے پہلے کہ ہمیرہ کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا یہ نہایت سب فاق مجرم تھے جن کے نزدیک انسانی جان کی کوئی فوقت نہیں تھی سوال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیرہ کو کیوں اٹھایا تھا تو اس کا سب سے آسان جواب یہ تھا کہ وہ بہر صورت مجھ تک رسائی چاہتے تھے تاکہ میرا خاتمہ کر سکے اور انہیں وہ واحد ہستی جو میرے نشاندہی کر سکتی اور آسانی سے ان کے ہاتھ آ سکتی تھی ہمیرہ ہی نظر آئی اس خیال سے مجھے تقویت ہوئی تھی کہ ہمیرہ کو فوری خطرہ نہیں تھا مگر یہ خام خیالی بھی ہو سکتی تھی میں کوئی توپ چیز نہیں تھا جو ان کی پہنچ سے ہمیشہ دور رہتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے مجھے مارنے سے پہل ذہنی عذیت دینے کے لیے ہمیرہ کو غائب کیا ہو اسپطال پہنچتے پہنچتے میری ذہنی کیفیت سوچ سوچ کر ہی کنفیوز سی ہو گئی تھی میں نے وہاں ریسپشن سے بمشکل ہمیرہ کی ڈیوٹی کے بارے ممعلوم کیا اس کی ڈیوٹی کا واتین کے جنرل وارڈ میں تھی جب میں وہاں پہنچا تو کوئی میری بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا البتہ جب میں نے اپنی ڈکٹر ہونے کا حوالہ دیا اور یہ چھوٹ پولا کہ ہمیرہ کز تب وہاں موجود ایک لیڈکٹر نے بتایا کہ کبایا پوچھ عورت پہلے ہمیرہ کو پوچھتی ہوئی آئی ہمیرہ اسے ملی تو وہ اسے ایک طرف لے گئی پھر ہمیرہ اس کے ساتھ آئی اور اس نے ڈیوٹی پر موجود انچارج ڈکٹر کو بتایا کہ وہ امرجنسی میں جا رہی تھے اس وقت بھی وہ عورت ہمیرہ کے ساتھ تھی اور تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی میرا خدشات درست ثابت ہوا تھا مجھے شاداب کا خیال آیا وہ اب تک نہیں پہنچا تھا میں نے اس وقال کی تو اس بار ریسیو کر لی گی مگر بولنے والا کوئی اور تھا اکب سے بے پناہ شور کی آوات آ رہی تھی میں نے کہا شاداب کہاں ہے اسے بات کراؤ میں انہوں کا ڈرائیور ہوں بولنے والے نے خبر آئے ہو لیا جہاں میں کہا صاحب پر کچھ لوگوں نے فائرنگ کی گئے وہ بے ہوش ہیں میں نے اسپتال لے جا رہا ہوں میں سن رہ گیا تھا پھر میں نے چیخ کر پوچھا کیسے کب ہے ابھی دو منٹ پہلے صاحب کے فون کی بیل بج رہی تھی اور وقال ریسیو کرنے والے تھ کے برابر سے گزرتی گاڑی سے فائرنگ ہوئی ان کا موبائل آہاد سے گر گیا اور وہ خود بے ہوش ہیں میں دہل گیا تھا وہ دشمن میری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے حرکت میں آ گئے تھے پہلے انہوں نے ہمیرہ کو غائب کیا اور اب شاداب پر حملہ کیا تھا میں نے خود پر قابو پاتے اور ڈرائیور سے کہا ٹھیک ہے تم اسے جلد جلد اسپتال لے کر آو کون سے اسپتال لارہے ہو اتفاق سے اس نے اسپتال کا نام لیا میں کال کاٹ کر اسپتال کی امرجنسی کی طرف آیا آدھے اگھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ دوسری پوری خبر تھی میں نے امرجنسی میں موجود انچارج کو پہلے ہی خبردار کر دیا کہ ایک زخمی اسپی کو یہاں لیا جا رہا ہے اس کے استقبال کی تیاری کرے تصمیر بعد شاداب کا ڈرائیور کاری چلا تھا وہ وہاں امرجنسی کے سامنے پہنچ گیا شاداب اکیمی نشست پر بے صد پڑا تھا پیرا میڈک نے اسے فوری طور پر اسٹیچر پر منتقل کیا اور میں نے اس کے زخم دیکھے ایک گولی اس کے بائیں شانے پر لگی تھی اور ایک نے بائیں ہاتھ سے پیٹ کو نشانہ بنایا تھا اس نے آنتوں اور شاید جگر کو نقصان پہنچایا تھا اس کی وائٹل سائن بھی ٹھیک نہیں تھی سانس رکھ کر آ رہی تھی اور نفس بے ترتیب تھی شاداب کو فوری طور پر اندر لے جایا گیا وہ اس بھی تھا اور مجھے امید تھی کہ سرکاری اسپتال ہونے کے باوجود اسے بہترین ٹریٹمنٹ ملے کی اس کے ساتھ گاڑی میں صرف ٹرائیور تھا وہ شاداب کا ذاتی ٹرائیور تھا میں نے اسے پوچھا تم نے فائرنگ کرنے وال کو دیکھا تھا نہیں صاحب سب بہت تیزی سے ہوا فائرنگ ہوتے ہی صاحب کرا کر چکے اور پھر سیٹ پر گر گئے میں دیکھ نہیں سکا کہ فائر کرنے والے کون تھے بس مجھے ایک سفید کاری یاد ہے سفید کاری میچوں کا کیسی کاری تھی کچھ انداز ہے اس کے مارڈل کا شاید شہرار تھی پرانا مارڈل ہے دو دروازے والا جو اب بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے مجھے کوٹھی میں موجود شہرار کا خیال آیا کیا وہی اس حملے میں ملوث تھی اگرچہ یہ کہنا قبل از وقت تھا کہ شاداب پر حملہ کرنے والے کون ہو سکتے تھے میرے دشمن یہ شاداب کا کوئی ذاتی چکر تھا وہ پولیس افسر تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ دہشتگردوں کے خلاف لڑنے والے افسران میں شامل تھا مگر اس صورت میں اس کے پاس سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی عام ایس پی بھی کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ پوری کاری ہوتی ہے اور شاداب کے ساتھ سوائے ڈرائیور کے اور کوئی نہیں تھا میں نے گاڑی کے بارے میں پوچھا تو ڈرائیور نے بتایا صاحب کی سیکیورٹ والی گاڑی اچانک خراب ہو گئی تھی اور صاحب نے اسے وہیں دفتر میں چھوڑ دیا کسی کو اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھایا تھا شاداب کی گاڑی کا خراب ہونا سازش بھی ہو سکتا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے گاڑ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا اس کی گاڑی میں تو جگہ تھی کم سے کم دو افراد بہ آسانی آ سکتے تھے میں نے ڈرائیور سے شاداب کا موبائل لیا میں نے ربینہ کو کال کی وہ گھر میں تھی اور اس سمجھی کہ شاداب کی کال ہے شاید ان کے درمی کیا ان کو اکھٹ پٹ ہوئی تھی کیونکہ اس نے چھوڑتے ہی کہا اب بھی کال کرنے کی کہا ضرورت تھی بھاوی میں سیف بات کر رہا ہوں اسے جھٹکا لگا سیف بھائی آپ شاداب کہاں ہیں بھاوی آپ حوصلہ کریں میں نے تمہید باہ دی یہ شاداب اور آپ کے لیے مشکل وقت ہے سیف بھائی ربینہ چلائی شاداب ٹھیک تو ہے نا نہیں انہیمت کر کے کہا اس پر حملہ ہوا ہے وہ زخمی ہے اور اس وقت تسبہ تال میں ہے ربینہ رونے لگی نہیں نہیں سیف بھائی وہ ٹھیک ہے نا ہا ہاں ٹھیک ہیں ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں میں بھی یہی ہوں میں نے کہا بھاوی آپ اکیلے مت نکلیے گا بہتر ہے کہ کسی کو کال کر کے بلوالے اور گارڈز کے ساتھ آئیں شاداب پر بھی اسی وجہ سے حملہ ہوا ہے کہ وہ بغیر گارڈز کے نکل آیا تھا میں نے ربینہ کو اسپطال کا بتا بتایا اور فون بند کر کے اندر آ گیا شاداب انتہائی نگداشت کے شعبے میں تھا اور نسٹ درجن ڈاکٹرز اور نرسوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ مصروف تھی اس کے ہن سانس دلانے والی مشین پر ڈال دیا گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ از خود سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا شیشے کے پیچھے سوسے دیکھ کر میرے اندر دکھ کا احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا میں پتہ نہیں کیسا بد وقت شخص تھا جس سے وابستہ ہوا اور جس کے قریب ہوا ہر شخص مصیبت اور مشکل میں پڑتا گیا یا فریستہ یا جل اسے ساتھ لے جا رہا تھا اس کا آغاز عمیر سے ہوا پھر احسان پھر رمبیر اور میراکلوتا بھائی عادل اب عمیر اور اس کے بعد شاداب کوئی نہیں بچا تھا چند منٹ بعد ایک ڈکٹر باہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا ایس بی کی کنڈیشن کیسی ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس نے کہا گولی نے جگر اور میدے دونوں کو نقصان پہنچایا ہے اسی اصنا میں اسے خون دیا جانے لگا نادے گھنٹے کے اندر ربینہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آ گئی تھی پھر شاداب کے خاندان والے بھی آ گئے اور ان کے بعد پولیس کے عالی حکام پہنچنا شروع ہو گئے آپریٹ کر کے شاداب کے جسم سے گولی نکال دی گئی تھی اور اس کے زخموں کی اسٹیچنگ کر دی گئی تھی مگر ابھی اس کی حالت کے بارے میں ڈاکٹر کچھ بتانے کو تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ اسے چھے سے ساتھ گھنٹے میں ہوش نہیں آیا تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں صورتحال سمجھ رہا تھا اس کے اندرونی زخموں سے خون رس رہا تھا جسے نکالنے کے لیے ایک نلکی لگائی گئی تھی شاداب کا موبائل روبینہ نے لے لیا تھا میرے پاس سمج صاحب کا نمبر نہیں تھا جو میں ان سے بات کر سکتا ہمیرہ سے لینے کا خیال بھی نہیں رہا تھا اس لیے میں نے خود ان کے گھر چاہنے کا فیصلہ کر لیا اسپتال سے میں ان کے پاس پہنچ گیا وہ گھر پر تھے اور پریشان تھے مگر انہوں نے یہ اکلمندی کی تھی کہ اس بات کو عام نہیں کیا تھا البتہ ہمیرہ کی فرنڈز سے معلوم کیا تھا میں انہوں نے اپنے شوبے سے آگاہ نہیں کیا کیونکہ اس طرح میں بھی لپیٹ میں آ جاتا اور میں جو کرنا چاہتا تھا وہ شاہد نہ کر پا تھا اس لیے میں نے انہوں نے فوری پولیس میں رپورٹ اور اپنا سر رخ استعمال کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے پہلے ہی اپنے کسی واقف کار ڈی آئی جی سے بات کی تھی ان کا خیال تھا کہ یہ شاید اغواہ پر آئے تاوان کا کیس ہے مگر ابھی تک کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا وہ شکر گزار تھے کہ میں اس مشکل وقت میں ان کے پاس آیا انہیں ڈی آئی جی سے ملنے جانا تھا اس لیے میں وہاں سے نکل آیا شام کے ساڑھے ساتھ وجہ رہے تھے اور جب میں ہمیرہ کے گھر سے نکلا تو باہر اندھیرہ چھا رہا تھا میں نے باہر کا آگے بڑھائی اور گلی سے نکل کر سڑک کی طرف آیا تھا کیا کب سے ایک گاڑی نمودار ہوئی اور تیزی سے میرے پیچھے آنے لگی اگر اس کا ڈائیور یوں اجلت کا مظاہرہ نہ کرتا اور وہ سفید شہرار نہ ہوتی تو شاید میں نہ چونکتا مگر انہوں نے جو کرنا تھا وہ مین روڈ پر آنے سے پہلے کرنا تھا میں نے بیک میرر میں دیکھا گاڑی اسی ون وی روڈ پر میرے دائیں طرف سے آئ تھی فرنٹ سیٹ کی کھڑکی سے ایک سیاہ چیز چل کی تھی اور جیسے ہی شہرار میرے نزدیک آئی یہ چیز نمائی ہو گئی رائیفل کی نال دیکھتے ہی میں نے بائیک کی اسپیڈ بڑھائی پھر میں نے اچانک بریک لگائے بائیک کے بریک بہت اچھی حالت میں تھے اور وہ چلتے چلتے یک دم چام ہو گئی میں نے برسٹ کی آواز سنی مگر گولیاں آگے سے گزر گئی بریک کی وجہ سے بائیک کھومی اور اس کا رخ مخالف سمت میں ہو گیا میں نے بریک چھوڑے اور ایکسی لیٹر تپایا بائیک اچھل کر آگے بڑی اور میں نے بلا تکلف اسے درمیان میں گرین بیلٹ سے پہلے فٹ پات پر چڑھا دیا اور پھر کیاری کو روندتا ہوا دوسری طرف اتر گیا شہرار کار واپس آنے کے لیے رک رہی تھی مگر مجھے دوسری لین میں چاہتے دیکھ کر وہ پھر آگے بڑی اس کی مجبوری تھی وہ اس طرح گرین بیلٹ کا راست نہیں کر سکتی تھی میں نے بائیک تیزی سے آگے بڑھائی یہاں آتے ہوئے ایک بند راستہ میر ذہن میں تھا یہاں بیریئر لگا کر گاڑیوں کے لیے راستہ بند کیا گیا تھا کیونکہ آس پاس کچھ وی آئی پیز کی رہائش کاہیں تھی جب تک شہرار مڑ کر میرے پیچھے آتی میں نصف کلومیٹر آگے جا چکا تھا جب میں بیریئر کے پاس پہنچا تو شہرار کار پہلے ہی رک گئی ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے یہ تو واضح تھا کہ وہ لوگ ہمیرہ کی کوٹھی کے باہر میرا انتظار کر رہے تھے اور ہمیرہ ہمیرہ کو اٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس کے کھرا ہوں اور ان کی نظروں میں آ جاؤں چہرار کار جس طرح میرے پیچھے آئی تھی سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ میرا قصہ تمام کرنے کا تحیہ کر چکے تھے اگر ان کا یہی مقصد تھا تو ہمیرہ کی سلامتی ایک بار پھر مشکوک ہو گئی تھی میرا دل ٹوبنے لگا تھا یہ سوچ کر کے شاید افوزندہ نہیں ہے میں اس سڑک پر آیا جس پر بعد میں میٹرو بس کا راستہ بنایا گیا مگر اس وقت یہ عام سڑک تھی پ ہمکر گراؤنڈ کے پاس سے ہوتا ہوا آر اے بازار پہنچا یہاں سے میں نے ایک میڈیکل اسٹور سے مطلوبہ دوا لی اور صرف نام بتانے پر مجھے یہ دوا مل گئی پھر ایک سپر اسٹور سے پیک فریش میٹ لیا اس بھاگ دھوڑ میں اگرچہ ساری رننگ بائیک کو کرنا پڑی تھی مگر میرا حل کے خوشک ہوا جا رہا تھا ایک گنہ مشین دیکھ کر میں رکھ گیا اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر دو گلاس یخ بستہ رست پھی گیا کہ رست اور گلاس نہ جانے کتنے ا اقسام کے جارہ سیموں سے آل ہوتا ہوں گے کچھ عرصہ پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح باہر سے کوئی چیز کھاؤں پیوں گا ہمیرا کے سلسلے میں جس واحد شخص سے مدد لے سکتا تھا وہ شاہد آپ تھا مگر وہ خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا امجد صاحب کو حقیقت بتانے میں وہی مسئلہ تھا کہ وہ پولیس سے مدد لیتے اور پولیس مجرموں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اب میری واحد امید یہ تھی کہ ہمیرا اسی کھوٹی میں قید ہو میں سوچ رہا تھا کہ اندر کیسے گھسوں میں نے دوربین سے جو دیکھا تھا اس میں اقبی کمرے دیوار کے ساتھ تھے اور ان پر چار دیواری بھی نہیں تھی اس لیے خاردار تار بھی نہیں لگی تھی خاردار تاریں صرف دیواروں پر تھی مگر اقب میں چھاڑیاں نظر آ رہی تھی میں پلان بنا رہا تھا اور اس کی نوک پلک درست کر رہا تھا کہ مجھے کیا کام کیسے کرنا تھا اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فیرست ت تیار کر رہا تھا کندہ مشین سے میں نے ایک قریبی مارکیٹ کا رخ کیا اور وہ تمام چیزیں خرید لیں جن کے بارے میں سوچا تھا پھر میں نواب ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گیا احتیاط میں نے نواب ٹاؤن سے پہلے والی روڈ پر رائے پر انٹ سڑک چھوڑ دی میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ دشمن میری وہاں آمد سے بھی واقف ہو چکے تھے اور وہ آپ راستے کے نگرانی بھی کر رہے ہوں نواب ٹاؤن کی اندرونی کلیوں سے ہوتے ہوئے میں زیر زمین کوٹھی تک آیا میں میں نے بائیک کا انجن بند کر دیا تھا اور اسے پیدل چلاتا ہوا کوٹھی تک آیا بائیک اور سامان یہاں چھوڑا اور پیدل اس کلی میں آیا جہاں پپو شاملا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ وہ وہیں رکے اور میرا انتظار کر رہے مگر گلی خالی تھی میں مہتات قدموں سے آگے بڑھا یہاں دونوں طرف کے پلاٹوں پر کھنی چھاڑیاں تھیں ان میں ایک آدمی تو کیا پوری فوج چھپ سکتی تھی میں درمیان میں پہنچا تھا کہ مجھے پشت پر کوئی چیز لگی میں بھڑک کہا تھا کہ نزدیکی چھاڑیوں سے ہلکی سی آواز آئی شھ ادھر یہ پپو شاہ تھا جو چھاڑی میں دبکا ہوا تھا میں اس کے پاس پہنچا اور اپنا ہاتھ جیب میں موجود پسٹول پر رکھ لیا اس کا میگزین گولیوں سے بھرا ہوا تھا میں نے مشکوک لیا جب میں پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو اندر آ جاؤ وہ ابھی یہاں سے گئے ہیں میں رگوں میں کون کی گردش تیز ہونے لگی وہ کون کھوٹی والے وہ سفید کار میں چکر لگا کر گئے ہیں وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے دیکھتے ہی یہاں چھپ گیا میں فکر مند ہو گیا اس کا مطلب تھا کہ نہیں شک ہو گیا تھا اور وہ کونٹی کے آس پاس کے علاقے کا معاینہ کر رہے تھے مجھ پر ناکام حملے کے بعد شہرات کار کا فوری یہاں آنا اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں نے اسے کہا میرے ساتھ چلو اس نے سوال کیا میرے رقم کہا ہے وہ محفوظ ہے میں نے جواب دیا اگر تم نے پورا تعاون کیا تو تم میں مل جائے گی دیکھو میں غریب آدمی ہوں میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا اس نے مظلوم لیا جب میں کہا قریب کے بچے یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہو گے یا چلو گے بھی میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا کہاں لے جا رہے ہو اس نے اپنا گریبان چھوڑایا سامنے والے حصے میں زیر تعمیر کھوٹھی ہے دو منزلہ وہاں جانا ہے وہاں تو خانہ بودوش خاندان رہتا ہے رہتا تھا میں نے بھگا دیا وہ پھر آ جائے گا اتنی جلدی نہیں آئے گا اور کیا تم انہیں جانتے ہو اس نے سر ہی لیا اچھی طرح ان کی لڑکی شہناز سے می کر چلا رہے ہو تمہیں کیا بتا کہ میرے پاس گھر ہے یا نہیں وہ مطانع سے بولا میرے پاس تو گھر اور گاڑی دونوں ہے شہناز کو استاد لے جاتا ہوں اور صبح اس سے واپس چھوڑ دیتا ہوں اس کے گھر والے کچھ نہیں کہتے نہیں کیونکہ ہر بار میں انہیں پانچ سو دیتا ہوں تو اس میں چکر کہاں سے آ گیا یہ تو سیدھا سیدھا کاروبار ہوا چکر ہے نا شہناز کا ایک منگیتر بھی ہے اوہ تو رکابت کا معاملہ ہے اس سے پتا ہے کہ شہناز تمہارے ساتھ جاتی ہے پتا ہے اور یہی تو چکر ہے وہ بھی شور بنا نہیں اور شہناز پر حق جاتا تھا ہے دوسرے لفظوں میں کسی قدر غیرتمند ہے پپو شاہنسا کیسا غیرتمند اس کا تقاضہ ہے کہ پانچ سو اسے دے دیے جائیں کیونکہ شہناز اس کی عزت ہے اور خود کو بیچ کر جو رقم کماتی ہے اس کا اصل مالک وہ ہے اس لیے پانچ سو روپے اصل میں اس کا حق ہے عزت اور غیرتمندی کی سجیب منطق نے میری اکل خبط کر دی تھی میں نے خود سے کہا ڈاکٹر صاحب تم کس دنیا میں ہو ذرا دیکھو یہاں کیا کیا ہو رہا ہے تین چار دن میں تم نے کیا کیا دیکھ لیا ہے ہم کھوٹی تک آئے میں نے سب سے پہلے سامان سے دو واکی ٹاکی سٹ نکالے یہ بچوں کے ایک گفٹ سینٹر سے مل گئے تھے اور دکاندار کا دعویٰ تک نصف کلومیٹر تک صاف آواز آتی تھی میں نے پپو شاہ کو تھمایا اور اس کے فنکشن سمجھائے پھر گوشت کا بیکٹ کھولا یہ گائے کا گوشت تھا اور اس میں دوا اچھی طرح مکس کی دوا محلول کی صورت میں تھی اور تقریباً خوش گوشت نے اسے ف پولیتھن پیک میں رہنی دیا ممکن ہے ہوا لگنے سے دوا کی تاثیر متاثر ہوتی یادہ کلو گرام کا پیکٹ تھا تمہیں یہ گوشت کوٹی کے اندر پھینکنا ہے پتے کے لیے بلکل لیکن اسے پہلے تمہیں ایک سیڈی کا بندوبست کرنا ہے جو دس فٹ لمبی ہو وہ تو جاں مل جائے گی اس نے کہا کھانا بدوش خاندان چور بھی ہے موقع پا کر آس پاس کی آبادیوں میں واردات کر جاتے ہیں سیڈی اسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہے پپو شاہ ان کے گھر کا بھیدی تھ اس نے سیڈی کی نشان دہی بھی کی میں نے اسے شاہ باش دی یہ تم نے کیا نا اصل کام خود کو زہم سے بچا لیا ورنہ سیڈی تمہیں ہی لانے پڑتی میں اس اوپری منزل تک لایا اور پہلے ہم ٹینکی پر چڑے اس بار میں آسانی سے چڑ گیا مگر پپو شاہ کا چوگہ پھنس گیا اور وہ گرتے گرتے بچا پھر وہ مشکل وہاں اپنے کامتے اوپر پہنچا مروا دیا کیٹو چڑھا دیا مرے تو نہیں وہ دیکھو میں نے اسے دور بین تھمائی کوٹی کا معاینہ کرو دائیں طرف دیوار کے ساتھ کتے کا چپر دکھائی دے رہا ہے ہاں پر کتہ نہیں دکھائی دے رہا وہ کہیں اور ہوگا رات میں اسے یقینن کھول دیا جاتا ہوگا